اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈی سٹیٹی میں آج ایک نئی ریسپی بیف پائی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیلیشیس یہ پائی تیار ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کی انگریڈینس کا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں بیف پائی کے انگریڈینس کے طرف بیف کے پائی بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس پائی ہیں بیف کے جو کہ یہ میں نے دو ادر پائی لیا ہے ان کو اچھی طرح ساف کی ہوئے کہ ہم نے بازار سے لیا اور ان کو گرم پانی سے بہت اچھی طرح سے چار پانچ پانچ پا گرم پانی سے ان کو واش کر لیا اس میں ہمارے پاس کچھ مسالے ہیں جس کے اندر نمک ہے جو کہ ہمیں تین ٹی بے سپون نمک لے اس میں اور پساوہ دھنیا ہے یہ اس میں تین ٹی سپون لیں گے اس کے لائوہ حلدی ہے جو کہ کارٹی ٹی سپون ہے اور اس میں پیکپری کا پاوڈر ہے یہ ہف ٹی سپون ہے اس کی رنگت جو ہے وہ بہت اچھی خوبصورت اس کی رنگت آ جائے گی اس کے لائوہ اس کے اندر ہم تین ٹی بے سپون جو ہے وہ لالوش پاوڈر سپان کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جائفل کا ایک بڑا ٹکڑا ہے اس کے لائوہ جاویتری کے منس میں دو تین پیس لیا ہے اسی طرح سے اس کے اندر ایک ٹی بے سپون بھاک کے زیرا لیا ہے ایک بڑا پیس جو ہے وہ اس کا دالچینی کا ہے اور اجوائن ہے ایک ٹی سپون ان سب کو ہم ابھی گرائنڈ کر لائیں گے اس کے لائبہ ایک ٹی بے سپون اس میں لیسن کی پیسٹ ہے اور ایک ٹی بے سپون لادرک کی پیسٹ ہے ایک پیالی بھرکیس میں دہی کا استعمال کریں گے اور چار ادر جو ہے وہ بڑے سائز کی پیاز ہیں جنہیں ابھی میں موٹا موٹا کاٹ کے بلینڈر کے اندر گرائنڈ کر لوں گے اب سب سے پہلے پیاس کو گرائنڈ کرتے ہیں پیاس کو میں نے موٹا موٹا اس کے اندر کاٹ لیا ہے اب اس پیاس کو میں دہی اور لیسن اترک کی پیسٹ کے ساتھ گرائنڈ کر لیتی ہوں پیاس کو بہت اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے اس کی پیسٹ تیار ہو گئی ہے اسی طرح سے اب زیرا دالچینی جائفل جائویتری اور اجوائن اس کو بھی میں گرائنڈ کر کے اس کو چھان لوں گے یہاں ایک بڑے سائز کی دیکھتی کے اندر میں نے ایک کپ آئیل گرم کرنے کے لیے رکھا ہے اس گرم آئیل کے اندر ہم یہ پیاس کی سارے پیسٹ کر دیں گے اور اس کو بہت اچھی طرح سے اس میں فرائے کریں گے پیاس کو تقریباً دس سے پنگرہ منٹ تک میں نے آئیل کے اندر بہت اچھی طرح سے اس کو بھولا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ بھی اب تقریباً چینگ ہونا چرو ہو گیا لائٹ یہ براؤن سا کلر اس میں آنا چرو ہو گیا اب اس کے سچے پر ہم اس میں یہ سارے مسالے ڈال دیں گے نمک مسالوں کے ساتھ اس کے اندر اب میں اس میں یہ زیرہ آجوائن دالچینی اور جاپر جاویدری کا جو پاورٹ ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی اس کو میں نے چھان لیا اور اس کو چھاننا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ اس میں ایک کلاس پانی ڈالیں گے اور مسالے کو بہت اچھے طرح سے بھونے دیں گے اب میں اس کو تھوڑ دیر کے لئے کبر کر دیتی ہوں مسالہ بہت اچھے طرح سے بھون چکا ہے اویل جو ہے وہ بھی اس کا اوپر آگے اب اس کے اندر میں پائے ڈال دیتی ہوں سارے پائے اس کے اندر ڈال دیں گے یہاں ایک چھوٹی دیکچے کے اندر میں نے پانی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے یہ پانی تیز گرم ہو رہا ہے اس تیز گرم پانی کو اب میں پائے کے اندر ڈال دوں گی تیز گرم پانی میں اس کے اندر پائے میں ڈال دوں گی ایک چھوٹی پانی اس میں میں ڈال دوں گی تقریباً دس منٹ تک میں نے پائے کو بہت تیز آنچ پہ اس کو پکایا ہے تاکہ اس کے اندر ابالا جائے اب میں اس کے آنچ بلکل آہستہ کر دوں گی تاکہ کہ بہت بہت ہلکی آنچ پر آہستہ آہستہ پکتے رہے ہیں پائے بلکل تیار ہیں تقریباً آٹھ گھنٹے میں یہ بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں بہت ہلکی آنچ پر ان کو میں نے آہستہ آہستہ یہ پائے پکتے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھی طرح سے گل چکے ہیں ہڈی سے الگ بھی نہیں ہوئے اور پائے گل بھی چکے ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں بیف پائے بلکل تیار ہے بہت ہی نرم اور بہت مزدار یہ پائے تیار ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے بیف پائے تیار کی ہیں جو کہ بلکل اس سے الگ اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے دونوں طریقے سے بہت مزدار بنتے ہیں یقین ہے مجھے کہ میری یہ ریسپی پہ آپ کو ضرور پسند آئے گی میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکون کو ضرور پرس کریں آل کے آپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے